بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین آج رات اور کل آنے والے دو دنوں تک ملک بھر میں کہاں کہاں پر بارش کا امکان ہے موسلادار بارشیں توفانی ہوایں بڑا سیلہ آپ یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو برہ مربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ ویدہ لورستادہ ترین موسمی صورتال کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والا نیا شدید ہوا کا کم دماؤ اس وقت وستی بھارت پر موجود ہے جو مغرب شمال مغرب کی طرف بڑھتا ہوا کل رات جنوبی مشرقی سندھ کے قریب آ جائے گا جس کے بعد یا تو یہ شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کی طرف رکھ موڑے لے گا ایسا ہونے کے امکانات سستر فیصد ہیں یا جنوبی وستی سندھ کا رکھ کرے گا ایسا ہونے کے امکانات تیس فیصد ہیں سب سے پہلے بلوچستان کی بات کی جائے تو اس دوران بیش تریلہ کومی ایک بار پھر تیز بھارشوں کا امکان ہے کوئٹیا زیارت سبی چاگی کولو بارکان لسپیلہ ٹیرہ بگٹی کلات نصیر آباد جعفر آباد خوزدار تربت آوارو نوشکی پنجگور اور گردو نوامی اس دوران متدل سی تیز بھارشوں کا امکان سندھ کی بات کی جائے تو آنے والے سلسلے سے بارشوں کے امکانات موجود ہیں سکھر مورو نوافشا لارکانو بدین تھٹا تھر پارکر میر پر خاص حیدر آباد جام شورو دادو عمر کوٹنڈو علیار شکار پر کمبر اور گردو نامی موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے کراچی میں بھی اس دوران متدل سی تیز بارشوں کا امکان ہے خیبر پکتم خا کی بات کی جائے تو اس دوران ستر سے اسی فیزہ تلائکو میں بارشوں کا امکان ہے بنو لکی مروت کوہٹ پی شاور مردون سوابی ہنگو کرک بنری ٹانگ ڈیڑا اسمائل کان مانسیرہ ایپٹ آباد شنگلہ اور گردو نامی موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے یہ سلسلہ تیبیس سے چھبیس آگز تک اثر انداز ہوگا پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے مختلف علیکم میں یہ سلسلہ اثر انداز ہوگا اس دوران متدل سی تیز بارشوں کا امکان بھی موجود ہے اس دوران پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال میانوالی جیلم خاریان گجرات ناروال سیالکو ڈاس کا حفظ آباد گجرانوالا اور گردو نامی متدل سی تیز بارشوں کا امکان لاہور فیصل آباد سرگودہ جنگ چنوڑ مرید کے قصور پنڈ بھٹیاں شیخ اپرا اور گردو نامی بھی متدل سی تیز بارشوں کا امکان سائی وال کانی وال بھوری والا بھاول نگر بھاول پر ملتون لیا بکھر ڈیرہ گازی کان رحمی آر کان کان پور مظفرگر توبا ٹیک سنگور گردو نامی مصلادار بارشوں کا امکان ہے یہ سلسلہ جنوبی پنجاب کے لائکوں پر اچھی شدت کے ساتھ اثر انداز ہوگا کشمیر گلگت بلستان ہزارہ ڈیویزن میں بھی بارشوں کے امکانات موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے شکریہ